اسلام علیکم اور جانے پہ چانے نمبر نے اسے اتنا بخلا دیا کہ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر حارون کی کال رسیب کر گئی تھی مگر دوسری جانب چھائی گہری ہموشی پر اس نے ایک نگاہ احتیاطن خورمن پر ڈالی تھی اور پھر دڑکتے دل کے ساتھ بیٹ سے اترتی دبے قدموں گلاس ونڈو کے قریب جا پہنچی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم سے کس طرح معذرت کروں بھاری دلکش آواز نے منزع کی دھڑکن مزید تیز کر دی تھی پتہ نہیں کیسے میری زبان سے یہ الفاظ بھیسل گئے کہ میں تمہیں جانتا ہوں آپ نے سچ کہا تھا اس میں معذرت کرنے والی کوئی بات نہیں ہے وہ مدم لہجے میں بولی تھی مگر یہ سچ مجھے آرش کی مجودکی میں نہیں کہنا چاہیے تھا جبکہ میں جانتا ہوں کہ تم اس کی وجہ سے بہت مختاط رہتی ہو اس نے کچھ کہا نہیں مگر میری بے تکلفی پر شاید اس نے ناغواری محسوس کی ہو آپ پریشان مت ہوں یہ آرش کو بھی ملوم ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں اور یہ کہ انسیٹیوٹ کے باہر بھی میری ملاقات آپ سے ہوئی ہے اس کی بات نے حارون کو حیران کیا تھا یہ تم نے آرش کو بتایا تھا نہیں نہیں مگر میرے معاملات سے وہ پتہ نہیں کیسے باہبر ہو جاتا ہے تمہیں کچھ کہا تھا اس نے یا میرے بارے میں کوئی سوال کیا تھا نہیں مگر اس نے باور کروا دیا کہ وہ انجان نہیں ہے کس بات سے انجان نہیں ہے اس سچ سے جو آج اس کے سامنے آپ کہہ گئے میں نے کون سا سچ کہا تھا میرے خدا میری رہی سے ہی نین بھی آپ اڑا دیں گے منزہ زچ ہوئی تھی مگر اگلے ہی پل حارون کی مدم حسینے اسے شرمندہ کر دیا تھا معافی چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں میں نے تمہاری نین کو ڈسٹرپ کیا وہ بولا تھا میں جاگ ہی تو رہی تھی خرمن کے گھر میں ہوں اس نے آج یہیں روک لیا تھا میں تمہیں دیکھ کر چونگ کیا تھا میرے آنے سے پہلے کیا تم رو رہی تھی حارون کو یاد آیا تھا امی کے دور جانے کی وجہ سے سرگودہ میں میرے تایا ابو کی سرجری ہوئی ہے ابو تو خرمن کے پیرنٹس کے ساتھ پہلے ہی جا چکے تھے اب کیسی طبیعت ہے تمہارے تایا ابو کی وہ ابھی ہسپتال میں ہی ہیں ڈاکٹرز ابھی ان کی طرف سے مطمئن نہیں ہیں وہ بجے لہجے میں بتا رہی تھی پریشان مت ہونا وہ جل سے ہدیاب ہو جائیں گے مجھے یقین ہے حارون کا تسلی امیز لہجہ اسے اچھا لگا تھا وہ مزید کچھ کہہ رہا تھا مگر منظر بڑی طرح چونگ کر اچانک قریب ہوتی خرمن کو دیکھا تھا جو بغیر کچھ بولے اسے سیلفون لے چکی تھی منظر میں نے جو بھی کہا تم نے سنا حارون کو اس کی خموشی کا احساس ہوا تھا تو پوچھا تھا بولتے رہیں بولتے رہیں ہمیں بھی تو ذرا اپنی باتوں سے مستفید کیجئے خرمن کے مسکراتے لہجے نے یقیناً حارون کی سماتوں کو دچکہ پہنچایا تھا میرے اگلے شو میں یہ اعلان ہونے والا ہے کہ خرمن کو حارون جیسے لفظوں کے ساہر پریزنٹیٹر کی بولتی بھند کروانے کا عزاز مل چکا ہے حارون کی ہموشی پر وہ ہستے ہوئے بولی تھی سوچ لو تمہارے زیادہ تر لسنرز میرے بھی فین ہیں کسی کو تمہارا عزاز خضم نہیں ہوگا حارون نے مسکراتے لہجے میں کہا تھا اس دمکی کا اثر مجھ پر نہیں ہونے والا ویسے آپ کی تو حبر میں بعد میں لوں گی مگر منظر کی اب حیر نہیں ہے آپ کے جانے کے بعد یہ بڑی ڈٹائی سے یہی کہتی رہی تھی کہ یہ بس سرسری سا آپ کو جانتی ہے اور یہ کہ انسیٹیوٹ کے بعد ایک بار اتفاق سے آپ سے اس کی ملاقات ہوئی تھی بولتے ہوئے حرمن نے اسے گوڑا تھا جو چوڑ سی بنی ہوئی تھی جب وہ کہہ رہی ہیں تو یقین کر لو پھر آپ کہیں گے کہ آنکھوں دیکھی مکھی بھی نکل لو اس کے ہشمگین لہجے پر وہ دیرے سے ہسا تھا ویسے آپ بڑی مشکل میں پھسنے والے ہیں حرمن کے مائنی ہیز لہجے پر منظر نے ہول کر اس سے سیل فون لینا چاہا تھا مگر وہ بڑھ وقت پیچھے ہوئی تھی جس ہاتون کو بقول آپ کے آپ کے جانتے ہیں ان پر لف میریج کا بودھ سوار ہے آپ ذرا بچ کر ہی رہیں تو اچھا ہے حرمن مجھ سے بلکل بات مت کرنا تم منظر شدید نرازگی سے اس کے ہستے چہرے کو دیکھتی بیٹ کی سمت چلی گئی تھی بہت شکریہ مجھے خبردار کرنے کے لیے اب فون بند کروں میں یا آرش کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے تیار رہوں حارون کے سوال پر ہستے ہوئے اس نے خداحافظ کہہ دیا تھا کہ ابھی تو اسے منظر کی نرازگی بھی دور کرنی تھی کچھ تز بزب کے ساتھ خرمن نے دیرے سے اس کے شانے کو تھپ تھپا کر پکارا بھی تھا گہری نیند سے بہ مشکل آنکھیں وہ کھول سکا تھا آرش مجھے ابھی ریڈیو جانا ہے وہ فسی فسی آواز میں پولی تھی پوری آنکھیں کھول کر آرش نے ایک نظر وال کلاک کو اور پھر اسے دیکھا تھا کسی وجہ سے حارون آج مارننگ شو کے لیے نہیں جا سکتے ابھی اسمان سے پتا چلا ہے کہ مجھے اور اسمان کو حارون کا شو ہوسٹ کرنے کے لیے ریڈیو جانا ہے کہیں نہیں جا رہی ہو تم سرائت سے اٹھتا وہ اس کی بات کار گیا تھا صبح کے ساتھ بھی نہیں بجے ہیں ابھی چھپ کر کے بیٹھی رہو گھر میں ریڈیو سے فون آیا تو میں بات کر لوں گا وہ بگڑ کر بولا تھا سمجھنے کی کوشش کرو میری اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ریڈیو نہیں جا سکی تھی تو حارون نے میرا پروگرام ہوسٹ کیا تھا اب ان کو میری ضرورت ہے تو میں کچھ نہیں جانتا مجھے کچھ مت سمجھاؤ بری طرح جھلا کر وہ پھر سے اس کی بات کار گیا تھا اب میں اسمان سے کیا کہوں گی بے بس نظروں سے حرمن نے اسے دیکھا تھا جہنم میں بیج دو اسے بگڑے لہجے میں ہی بولتا وہ دوبارہ کمبل میں چہرہ چھپائے لیٹ گیا تھا نہ تم کہیں جا رہی ہو نہ میں تمہیں لے کر کہیں جاؤں گا میری چھٹی کا دن گارت مت کرو وہ کمبل کے اندر سے ہی بولا تھا میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کر رہی اسمان مجھے ساتھ لے جا رہا ہے وہ التجائی لہجے میں بولی تھی اسے گھر میں داہل بھی مت ہونے دینا کمبل چہرے سے ہٹا کر اس نے تنبی کی تھی مگر میں نے تو اسے گھر میں بلا لیا ہے وہ باہر ہی بیٹھا ہے خرمن نے انتہائی معصومیت سے اسے سلگا دیا تھا اس شیطان کو تم نے گھر میں آنے کیوں دیا جنجلا کر بولتا وہ اٹھ بیٹھا تھا جبکہ خرمن اپنی حسی نہیں روک سکی تھی تمہیں حسی آ رہی ہے میں کیا بیوقوف نظر آتا ہوں یہ ایک ہی دن ملتا ہے اور اس میں بھی تم شدید نرازگی سے اسے دیکھتا ہوا وہ چپ ہو گیا تھا آرش ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا جوب ہے یہ اب تم اس طرح نراز ہوگے تو میں کیسے جا سکوں گی وہ آنکھوں میں مظلومیت سجائے بولی تھی مجھے کچھ نہیں پتا جو کرنا ہے کرو ہاتھوں سے بکھڑے بال درست کرتا وہی فض سے بولا تھا مگر پھر روک کر اسے دیکھا تھا جو ہموشی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی کتنا وقت لگے گا وہ حفظ سے ہی پوچھ رہا تھا صرف دو گھنٹے جانتا ہوں تمہارے دو گھنٹے جل کر بولتے ہوئے وہ کمبل دور جٹکتا بیٹ سے اترنا چاہ رہا تھا جب ہرمن نے ہستے ہوئے چیرہ اس کے شانے سے مس کیا تھا مگر اس کا موڈ ہنوز بگڑا ہوا تھا میرے لئے ناشتہ تیار کرو ہر درمی سے آرڈر دیتا وہ واشروم کی طرف گیا تھا جبکہ وہ گہری سانس لیتی کمرے سے نکل آئی تھی لاؤنج میں ہی صوفے پر نیم دراز اسمان ٹی وی کے چینلز چینج کرنے میں مصروف تھا اسمان مجھے آرش کے لئے ناشتہ تیار کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی لاؤنج کی طرف بھٹی وہ بولی تھی ظاہر ہے اب تو ہر حال میں اسے ناشتہ چاہیے ہوگا اس کی فرما بردار بننے کی کوشش کرو گی تو ایسے ہی وہ سر پر چڑے گا میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی کراری زبان استعمال کرنا اسے سمجھ میں بھی تمہاری وہی زبان آتی ہے اسمان نے حشمگیر نظروں سے اسے دیکھا تھا اچھا اب چپ رہو آرش کا موٹ پہلے ہی خراب ہو چکا ہے تھوڑا سا چیخ چلا کر اجازت لیتی تو وہ اپنے سارے موٹ بھول جاتا اب اٹھاؤ نخرے میرے لیے بھی کچھ لے آؤ کھانے کے لیے میری بیوی اس وقت آرام کر رہی ہے اور میں اسے بے آرام نہیں کر سکتا تھا اب تمہارے لیے بھی ناشتہ بناوں پہنچ گئے پھر ہم وقت پر حرمن جلائی تھی جلدی کر لو تمہیں اپنے سنگھار بھی مکمل کرنے ہوں گے آٹھ بجے تک لازمی ریڈیو پہنچنا ہے اسمان کے گھڑکنے پر وہ اجلت میں کچن کی طرف گئی تھی ٹیوی سکرین سے نظریں ہٹاتا اسمان اس کے طرف متوجہ ہوا تھا جو کافی کینا توڑ نظروں سے اسے دیکھتا اخصوفے پر براجمانت ہوا تھا صبح صبح تم بڑے نکھنے نکھنے لگ رہے ہو ایسا نہ ہو کہ اسمان کے تیور بگر جائے اسمان نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا اب تم مزید مرا دماغ خراب مت کرو وہ ناغواری سے بولا تھا پتہ نہیں کونسا گناہ کیا تھا میں نے جو تمہیں برداش کرنا پڑ رہا ہے استانی ذرا آ کر سن لو یہ آرش گسے میں جانے تمہارے بارے میں کیا کیا بول رہا ہے اسمان نے کچن کی طرف مو کر کے آواز لگائی تھی اور پھر آرش کے تاثرات پر اس کی حسی بلند ہو گئی تھی میرے لئے پراتھے بنانا مجھے پراتھے ہی چاہیے آرش نے تب کر کچن کی طرف آرڈر بیجا تھا جبکہ اسمان کی حسی غائب ہو گئی تھی ہاں بھائی چھوٹے پانچ پراتھے مرک چھولو کے ساتھ دو گرمہ گرم چائے لے آؤ ملائی مار کے کچن کی طرف اپنا آرڈر بھیج کر وہ آرش کی طرف متوجہ ہوا تھا جو کھا جانے والی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اس سے پہلے کہ میں ہو جاؤں جاؤ جو ناجتے میں مل رہا ہے شرافہ سے خزم کر لو اسمان بول رہا تھا جب غرمن مسکراہت چھپائے لاؤنچ میں آئی تھی کیوں ڈانٹے جا رہے ہو آرش کو میں نے زیادہ وقت تو نہیں لگایا گرمہ گرم پراتھے اور آملیٹ کی پلیٹ ٹیبل پر رکھتی وہ بولی تھی زیادہ اس کی طرف داری مت کرو اور جلدی ناشتہ کر کے چلنے کی تیاری کرو اس کی فکر میں بحال ہونے کے ڈرامے میرے سامنے ایسے کر رہی ہو جیسے میں تمہیں جانتا نہیں اسمان کے تنزیہ لہجے پر خرمن نے شکائی تھی نظروں سے آرش کو دیکھا تھا اب ناشتہ شروع کرو گے یا پھر یا مجھے اور مزید باتیں سنوانی ہیں نراز کی سے آرش کو محاطب کرتی وہ کچن کی طرف گئی تھی دم بہت بیٹھی وہ کبھی آرش کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اسمان کو وہ دونوں ہی بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے آج چھٹی کے دن آرش اسے اجلت میں پک کرنے گھر پہنچا تو وہ یہی سمجھی تھی کہ خرمن نے گھر پر بھلایا ہوگا مگر وہ دونے سے گھر لے جانے کی بجائے اس ریسٹورنٹ میں لے آئے تھے اور جو کچھ آرش نے اس کے گوش گزار کیا تھا وہ اس کے لئے شدید قسم کا جٹکا ہی تھا منظر جو باتیں ابھی میں نے کی ہیں اتنا یاد رکھنا کہ وہ ہم تینوں کے درمیان ہی رہیں اور مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے بہت سنجید کیسے آرش نے اسے تنبیہ بھی کی تھی آرش میرے لئے یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے مجھے واقعی شوق لگا ہے منظر دھنگ تھی حارون اور ایبک سے ملنے کے بعد اب یہ سب تمہیں حیرت انگیز نہیں لگنا چاہیے کبھی کبھی حقیقت حیران کن ضرور ہوتی ہے مگر حقیقت تو اپنی جگہ مسلم مجود رہتی ہے اسمان نے کہا تھا مگر پور یقین تو تم دونوں بھی نہیں ہو منظر بولی تھی ہاں حارون کے مواب سے ملنے کے بعد بھی مجھے سو فیصد یقین نہیں ہے مگر مجھے یہ بڑوسہ ہے کہ سو فیصد یقین بھی مکمل ہونے والا ہے اور اس کے لئے مجھے تمہاری ضرورت ہے آرش کے سنجیدہ لہجے پر وہ مزید الجی تھی دیکھو میں اب تک حارون کی فیملی کے بارے میں جس حد تک معلومات کر چکا ہوں وہ ناکافی ہیں اہم بات بس یہ پتا چلی ہے کہ جو بعد میں حارون نے بھی کنفرم کر دیا کہ ان کی فیملی ہمیشہ سے اس شہر میں نہیں رہی ہے مزید جو کچھ میں جاننا چاہتا ہوں وہ مجھے صرف تمہارے ذریعے ہی حارون سے معلوم ہو سکتا ہے اور تمہیں میری مدد کرنی ہوگی ورنہ انقریب میرا نروس بریک ڈاؤن ہونے والا ہے مگر میں حارون سے کیا کہوں گی میں کیسے ان کے پرسنلز کے بارے میں جان سکتی ہوں منظہ حق دک رہ گئی تھی ابھی میں اپنی زبان کھولوں عثمان کی خشمگیر نظروں پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی منظہ تم میری اس الجن کو سل جانے میں مدد کرو اس کے بعد حارون سے تمہاری شادی کروانا میری زمداری ہے عارش کی سنجیدگی نے اسے بکلا دیا تھا یہ کیا بول رہے ہو تم وہ کیوں کرنے لگے مجھ سے شادی اس کے فرشتوں کو بھی کرنی پڑے گی کیا وقت گزاری کے لیے تمہارے ساتھ لنچ کر رہا ہے فیسٹیول میں گھوم رہا ہے فون کالز کر رہا ہے اب یہ مت کہنا کہ اس کے پاس تمہارا نمبر بھی نہیں ہے عارش نے پڑی طرح اسے گھڑک دیا تھا وہ کچھ بول بھی نہیں سکی تھی جو کام عارش نے دیا ہے اسے اب پوری ایمانداری اور ہوشیاری سے کرنا حارون کو کسی قسم کا شاک نہیں ہونا چاہیے تم پر اور اگر کوئی گربڑ ہوئی تو یاد رکھنا تمہارے امہ اببہ کو فون کھڑکا دوں گا اور تمہارے بھائی کی غیرت بھی جگانے میں دیر نہیں لگے گی مجھے عثمان کی دمکی پر منظہ نے اسے خونخور نظروں سے دیکھا تھا جبکہ آرش با مشکل مسکراہت چھپا سکا تھا میں اپنی پوری کوشش کروں گی مگر صرف خونمن کی وجہ سے منظہ بگڑے تیوروں کے ساتھ بولی تھی اب چلو یہاں سے سب ہماری ٹیبل کی طرف ہی نظریں جمعے بیٹھے ہیں ان محترم کی وجہ سے منظہ نے بولتے ہوئے عثمان کی فخریاں مسکراہت کو گھڑا تھا اسے فیم کہتے ہیں سٹارز ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں تم کیوں جال رہی ہو ابھی کچھ عرصہ میں ہی پتا چل جائے گا کہ یہ فیم کتنی بھاری ہوتی ہے پبلک پروپٹی بن کر رہنا آسان نہیں ہے منظہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے تم اب اس قابل نہیں رہے کہ تمہارے ساتھ باہر گھوما جائے آرش کے خشم گیر لہجے پر وہ بس ڈٹائی سے مشکراتا رہا تھا ریڈیو سٹیشن میں اسے واقعی دو گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو گیا تھا وہاں وہ سٹراف کے درمیان ہو یا سٹوڈیو میں وہ گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا واپس گھر آنے پر کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ آرش کا موڈ اچھا نہیں تھا مگر اسے کوئی فکر نہیں تھی جانتی تھی کہ آرش کی نراز کی دور ہو جائے گی اگر وہ اسے کوئی فرمائش کر دے لہٰذا اس نے شام کو باہر جانے کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا تھا کہ کچن کی طرف سے بے فکر ہو کر اس نے وارڈروب کو ٹھیک کر لیا اور دوسرے ایک ازہرے کام بھی کر لیے بیلا کے پالر میں معمول کی طرح اس کی کچھ ہیلپ کر دی تھی اور اپنے چہرے کی نوک پلک بھی سوارنے کا موقع مل گیا تھا آرش کے ساتھ باہر جانے کا مقصد ادھر ادھر گھونا ہرگز نہیں تھا آرش کے انکار کے باوجود وہ زبردستی اسے شاپنگ مال کی طرف لے گئی تھی کافی دن گزرنے کے باوجود آرش نے اپنے لیے ایک شرٹ تک نہیں ہری دی تھی آج وہ اس کے لیے شاپنگ کرنا چاہتی تھی اس کے بار بار احتجاج کے باوجود آرش کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا حرمن جانتی تھی کہ اپنے جوتوں سے لے کر لباس تک کی ہری داری وہ اسمان کے ساتھ کرتا تھا یہ سچ تھا کہ اسمان کی چوائز زبردست تھی مگر وہ بھی اب ایسی گئی گزری نہیں تھی سو آرش سے بحث کرنے کے باوجود اس کے لیے جو کچھ اسے اچھا لگتا اس نے کاسمیٹک کا کچھ سمان لیا تھا اور آہر میں جب وہ اسمان کے لیے ایک پرفیوم اور جیکٹ لے کر فارغ ہوئی تب تک آرش شاپنگ بیک سنبھالے اچھی خاصی کوفت اور جنجلاہت کا شکار ہو گیا تھا تمہارے ساتھ ڈیٹ پر جانے کی حسرت میں دل میں لیے گزر جاؤں گا آج کچھ امید جاگی تھی مگر تم نے یہاں خوار کر کے میری امید کا گلہ گون دیا وہ شدید نرازگی سے بھولا تھا بیوی کے ساتھ کون احمق ڈیٹ پر جاتا ہے خرمن حیرت سے حسی تھی میں ہوں وہ احمق مرد ہر شمگین لہجے میں بولتا وہ دوسرے طرف متوجہ ہوا تھا اور اگلے ہی پل اس کے قدم رک گئے تھے آگے جاتی خرمن بھی چونک کر رکتی اس کی طرف پلٹی تھی اب کیوں رک گئے حیرت سے بولتے ہوئے خرمن نے اس کی نظروں کے تاقب میں اس بڑی سی شاپ کو دیکھا تھا جہاں بیبی بابا کلاٹ کا سائن جگمگا رہا تھا ہرمن کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی اگلے ہی پل وہ تیزی سے آرش کی طرف بڑی تھی جو شاپ کی گلاس وال سے ڈسپلی میں سجی چیزوں اور خوبصورت کپروں سے نظریں ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھا اس پوری شاپنگ کے دوران پہلی بار آرش نے کسی چیز میں دلچسپی ظاہر کی تھی آرش فوراں چلو یہاں سے اس کے ارادے بھامتے ہی وہ اجلت میں بولی تھی یہاں اتنا وقت برباد کر دیا مگر جو لینا چاہیے تھا اسے ہم بھول گئے مجھے شاپ میں جانا ہے اور تم انکار نہیں کرو گی وہ کتہی لہجے میں بولا تھا آرش ابھی سے اس کی کیا ضرورت ہے اس کام کے لیے بہت وقت ہے وہ سٹ پٹا ہی تو گئی تھی ہرگز نہیں وقت کم ہے اور مجھے اس کے لیے بہت کچھ ہریدنا ہے عجیب لگے گا مجھے شرم آئے گی وہاں سرخ چیرے کے ساتھ وہ ہچکچائی تھی چلو میرے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑے وہ شاپ کی طرف بھڑ گیا تھا وہ تو اپنی جنب میں زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر پائی تھی مگر آرش بہت پرجوش تھا خوشی اس کے چیرے سے چھلکی جار ہی تھی جتنی رفتار سے وہ کپڑے اور دیگر چیزیں پسند کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے بچے کے لیے سب کچھ وہ آج ہی حرید لے گا خورمن نے بمشکل ہی اسے کنٹرول کیا تھا جانتی تھی وہ کتنا بیتاب اور بیچین ہے رات میں سونے سے پہلے تک وہ بچے کے بارے میں باتیں کرتا رہتا تھا اس کے لیے اب سے وہ پلاننگ شروع کر چکا تھا خورمن کو یقین تھا کہ جب وہ اپنے بچے کا چہرہ دیکھے گا تو پاگل ہو اٹھے گا کیونکہ وہ ابھی سے اس کے لیے بہت حساس ہوتا جا رہا تھا بہت اچھا سا جنر کرنے کے بعد وہ دونوں عروسہ کی طرف پہنچے تھے فران کی حریر دریافت کرنے وہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا مگر بازو اور پیر کا پلاسٹر اتارڈے میں ابھی وقت لگنا تھا ہرمن کو گھر کا محول اور فاروق کا مزاج دونوں ہی نارمل لگے تھے عروسہ کے اسرار کے باوجود وہ زیادہ دیر ان کے پاس نہیں رکھ سکی تھی کیونکہ اسے بہت زیادہ تھکن محسوس ہو رہی تھی گھر کی طرف واپس روانہ ہوتے ہوئے وہ مطمئن تھی آتھ کا دن بہت اچھا گزرا تھا وہ چونگ کر اس نے آرش کو دیکھا تھا جو اپنے اپارٹمنٹ کے مین گیٹ میں داہل ہونے کی بجائے آگے بڑھایا تھا حارون کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کا فرض بنتا ہے تمہارا انہیں اچھا لگے گا اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی وہ بولا تھا اس وقت ہرمن نے حیرہ سے اپنی رسٹ واج میں وقت دیکھا تھا آرش گیارہ بچ چکے ہیں وہ ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہو جائیں گے مگر مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں دیکھ کر بخوش ہو جائیں گے آرش کا مکمل ارادہ تھا جانے کا لہٰذا وہ بھی ہموش ہو گئی تھی گیٹ پر حارون نے ہی ان دونوں کا استقبال کیا تھا میرے لئے ہی یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایف ایم ریڈیو کی اتنی مشہور آرشیں میرے گھر خود تشریف لائی ہیں حارون کے مسکراتے لہجے پر ہرمن ہستے ہوئے ایبک کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو یقیناً خوشی میں ہی چیختہ ان کی طرف آیا تھا مجھے معلوم تھا آرش آپ کو یہاں لے کر آئیں گے مجھ سے وعدہ جو کیا تھا ایبک چہکا تھا جبکہ ان سب کے ہمراہ آگے بڑھتے ہوئے ہرمن سبیحہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو گھر کے داہلی دروازے پر رکی ان سب کی ہی منتظر تھی آپ نے فون پر مجھ سے شکایت کی تھی کہ میں ہرمن کو آپ کے پاس نہیں لیا اب میں نے آپ کی شکایت دور کر دی ہے آرش نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا تھا جو بڑی محبت سے ہرمن کو گلے لگا رہی تھی نہیں اب تو مزید یہ شکایت ہو گئی ہے کہ تم سے کہ اپنی اتنی پیاری بیوی سے تم اتنی دھیر سے ملوا رہے ہو مجھے سبیحہ کی پر شفقت نظروں پر ہرمن مسکرائی تھی وہ اسے بالکل اجنبی نہیں لگی تھی ان کے چہرے پر پھیلا تقدس آنکھوں میں چمکتی شفقت اور لیچے کی حلاوت ان کا لم سب کچھ اسے فاطمہ جیسا ہی لگا تھا رائننگ روم میں داہل ہوتے تک سبیحہ نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا اور اسے اپنے قریب ہی بٹھا لیا تھا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے ہرمن نے حارون سے پوچھا تھا اب میں بہتر ہوں صبح شام بدلتے موسم کا اثر تھا جو طبیعت نساس تھی آپ کو پورا یقین ہے کہ موسم کا ہی اثر تھا آرش کے مسکراتے لہجے پر وہ دیرے سے ہسا تھا آپ بھائی سے نراز نہیں ہیں ان کی وجہ سے آپ کو سنڈے کو بھی ریڈیو جانا پڑا ایبک نے ہرمن کو محاطب کیا تھا ہرمن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری جگہ تمہیں اور عثمان کو ڈسٹرپ کیا جائے گا میں معذرت چاہتا ہوں حرون نے فوراں کہا تھا اب مجھے شرمندہ مت کریں ہم سب تو حیران تھے کہ آپ اپنا کوئی شو مس نہیں کرتے ہرمن بول رہی تھی جبکہ اس کے قریب ہی مجھو سبیحہ باگور سے دیکھ رہی تھی لائننگ روم کی تیز روشنی میں ڈارک میرون نفیس اسکاف میکیلس کا جمگاتا چہرہ اس کی آواز سب کچھ ان کے دل میں اتر رہا تھا حرون کے آرش کی طرف متوجہ ہونے پر وہ سبیحہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی بہت پیاری ہو تم اپنی آواز سے بھی زیادہ ان کے لہجے اور آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ حرمن کچھ بول نہیں سکی تھی تمہارے ماں بابیں بہت اچھے ہوں گے جنہوں نے تمہاری اتنی اچھی تربیت کی ہے وہ حیریت سے ہیں جی وہ دونوں حیریت سے ہیں مگر ابھی اس شہر میں نہیں ہیں بابا اپنے بڑے بھائی کے پاس گئے ہوئے ہیں سرگوڈا امی بھی ان کے ساتھ گئی ہیں تمہارے والد کے بڑے بھائی تمہارے تایا ہوئے سبیحہ مسکرائی تھی جبکہ کچھ شرمیندہ مسکراہت کے ساتھ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا تب ہی ڈائننگ روم میں داہل ہوتے ہشام گزل باش کی نظریں خرمن پر ٹھہر گئی تھی جبکہ ان کی روبدار شخصیت نے اسے سنجیدہ اور مرکوب کر دیا تھا آرش نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان سے مسافہ کیا تھا خرمن نے مدم لہجے میں ان کو سلام کیا تھا آپ کہاں جا رہی ہیں ہشام گزل باش کے بیٹھتے ہی سبیحہ اٹھ رہی تھی جب خرمن نے ان کا ہاتھ تھاما تھا ابھی آتی ہوں تم پہلی بار یہاں آئی ہو ایسے ہی تو نہیں جانے دوں گی سکاف میں چھپے اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتی وہ بہت محبت سے بولی تھی کوئی تکلف مت کریں میں پہلی بار آئی ہوں مگر آخری بار نہیں ہم بس اب اجازت چاہیں گے خرمن ابھی تو تم دونوں آئے ہو اور اتنی جلدی تم جانے کی بات کر رہی ہو حارون نے کچھ نراز کی سے اسے دیکھا تھا آپ نراز مت ہوں ابھی تو صرف ہم آپ کی حیلیت ریافت کرنے آئے تھے آئندہ جب آئیں گے آپ کی مرضی سے ہی جائیں گے خرمن سے پہلے ہی آرش نے کہا تھا دراصل ہم شام سے ہی گھر سے نکلے ہوئے ہیں واپس آتے ہوئے یہاں آنے کا ارادہ ہو گیا ورنہ اتنی رات میں ہم آپ سب کو ڈسٹرب نہیں کرتے خرمن نے کہا تھا یہ بات آرش کہتے تو میں یقین کر لیتا کیونکہ یہ جلدی سو جاتے ہیں مگر آپ تو بارہ بجے تک ریڈیو شو ہوسٹ کر رہی ہوتی ہیں ایبک نے فوراں ہی کہا تھا جبکہ خرمن بس آرش کو دیکھ کر رہ گئی تھی آرش کم از کم کافی کے لیے تو رک جاؤ تمہاری وجہ سے ہمیں بھی مل جائے گی اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا ہشام کی زلباش بولے تھے اب تو رکنا ہی پڑے گا آرش نے مسکراتی نظروں سے سبیحہ کو دیکھا تھا ایسے ہی کہہ رہی ہیں ورنہ روز اس وقت میں ان کے لیے کافی بناتی ہوں جنبتی مسکراہت کے ساتھ بولتی وہ اٹ گئی تھی خرمن آپ دوبارہ آئیں گی تو میں آپ کو اپنے پالتو مور دکھاؤں گا ایبک نے اچانک محاطب کیا تھا ایبک اس طرح بڑوں کا نام نہیں لیتے ہیں ہشام کی زلباش نے اسے فوراں ٹوکا تھا پاپا ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہماری ناموں سے ہمیں نہیں پکارتے حارون نے بھی ہاشمگیر لیجے میں ایبک کو مزید شرمندہ کیا تھا ایبک کو اجازت ہے ہماری نام لینے کی اس لیے آپ اس کو مت رکیں آرش نے کہا تھا ویسے تم حرمن کو مور دکھا کر مجھے کسی مشکل میں آپ کے گھر میں کبوتر ہیں مجھے کیوں نظر نہیں آئے ایبک نے شدید حیرت سے کہا تھا آپ گھر آوگے تو ٹیرس پر جا کر ان کا دیدار کر لینا آرش نے کہا تھا آرش تم کبوتروں کے لیے ٹائم کیسے نکالتے ہو حارون بھی حیرانگی سے بولا تھا میں اپنے لیے ٹائم نہیں نکال پاتا آپ کبوتروں کی بات کر رہے ہیں ان مطرمہ سے پوچھیں بجپن سے کبوتروں سے عشق ہے ان کو حرمن تم نے کبوتر پالے ہوئے ہیں حارون نے مسکلاتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا تھا جواباً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی بس اب تیار ہو جاؤ ریڈیو پر تمہارا ریکارڈ لگنے والا ہے حارون کے کہنے پر وہ ہسی تھی مگر اگلے ہی پل اس کی ہسی مدروم ہو گئی تھی جب اس نے ہشام کی زرباش کو بہت سنجیدہ نظروں سے اپنی جانب دیکھتے پایا بہت عجیب سا کچھ محسوس کرتی وہ دوبارہ ان کے جانب دیکھنے سے گریز کرتی رہی تھی کچھ ہی دیر میں جب سبیحہ کافی کے ساتھ واپس آئیں تو وہ ایبک سے ہی باتیں کر رہی تھی جبکہ باقی تینوں مرد حضرات ملکی اور سیاسی حالات پر گفتگو کر رہے تھے کافی پینے کے دوران سبیحہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہی تھی ان سے نظریں بچا کر وہ ہشام کی زرباش کی طرف متوجہ ہوتی رہی تھی کیوں یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی کافی کے بعد آرش نے جانے کی اجازت چاہی تھی کیونکہ اس سے اندازہ تھا کہ ہرمن اب گھر جانے کے لئے بچین ہوگی ہرمن تم سے اچھی درہاں بات بھی نہیں ہو سکی اب جانے کب آؤ گی تم سبیحہ کی آنکھوں میں اسے حسرت ہی نظر آئی تھی آپ فکر مت کریں میں جلد ہی دوبارہ آؤں گی قریب ہی تو گھر ہے آپ بھی جب چاہیں میرے گھر آ سکتی ہیں وہ مسکراتے ہوئے بہت حلوس سے بولی تھی اسے واقعی سبیحہ بہت اچھی اور دل کے قریب لگی تھی اچھا اب جو بھی میں تمہیں دے رہی ہوں بہت محبت سے دے رہی ہوں تو تم انکار مت کرنا سبیحہ بولی تھی اگلے ہی پل ہرمن دنگ رہ گئی تھی جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری تھی یہ کیوں کر رہی ہیں آپ اس کی کیا ضرورت ہے ہرمن نے انہیں روکنا چاہا تھا مگر وہ انسنی کیے انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا چکی تھی جبکہ اس نے مدد طلب نظروں سے آرش کو دیکھا تھا آرش کی طرف مت دیکھو وہ کچھ نہیں کہے گا اور اگر کہے گا تو میں اس سے نراز ہو جاؤں گی سبیحہ نے مسکراتی نظروں سے آرش کو دیکھا تھا آپ یہ سب اس لئے کہہ رہی ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ میں آپ کو نراز نہیں کر سکتا اب ہمیں یہاں سے رخصت کرنے سے پہلے کچھ توجہ آپ مجھے دیں گی آرش نے مسکراتے ہوئے سر ذرا ان کے سامنے چکایا تھا ظاہر ہے تم میرے لئے حرمن سے پہلے ہو پرشفقت انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتی وہ مسکرائی تھی سبیحہ کے ہمراہ باہر آتے ہوئے اسے حشام کزل باش ارد گرد دکھائی نہیں دیئے تھے بلکل گہر اراضی طور پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا تھا دور رکے حشام کزل باش اس کی طرف ہی متوجہ تھے جو گرد بڑا کر فوراں ہی اپنے ساتھ چلتی سبیحہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی وینڈو سکرین سے نگاہ ہٹا کر آرش نے ایک نظر اسے دیکھا تھا جو اپنی انگلی میں چمک دی نازک سی انگوٹی پر نظریں جمائے بلکل ہموش تھی کیا سوچ رہی ہو آرش کی آواز نے اسے چنکایا تھا مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ کا زیبر اتار کر مجھے دے دیا انہوں نے اتنی محبت اور عزت دی وہ کافی تھا وہ تذبذب میں مبتلا بولی تھی یہ ان کی محبت کا اظہار ہے جس کے لئے دل میں محبت ہوتی ہے اس کے سامنے قیمتی سے قیمتی چیز بھی اہم نہیں رہتی اور تم اس قابل ہو کہ تمہیں اپنا سب کچھ دے دیا جائے ایک گہری نظر اس پر ڈالتا وہ ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ بولا تھا تمہیں کیسے لگے حرون کے پرنٹس اس کی ہموشی پر وہ پوچھ رہا تھا بہت اچھے وہ ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ بولی تھی اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ہشام کی زلباش کا چہرہ آ گیا تھا ان کی پرکشش شخصیت نے اسے بہت زیادہ متاثر کیا تھا شدید گبراہت بے چینی اور بے قراری نے آج بھی انہیں نڈال کر رکھا تھا رات دیرے دیرے قیامت بھن کر آج پھر ان پر گزر رہی تھی چار سمت پھیلی طریقی اور گھٹن میں زندگی کہاں تھی گھٹی سانسوں کے ساتھ ان کے جسم سے جان کھنچی جار ہی تھی لرستے قدموں سے چلتی وہ سٹڈی روم کے کھلے دروازے پر ڈھک گئی تھی سامنے وہی منظر تھا وہی عذابناک ہموشی میں دل کو چیر دینے والی گریہ زاری کی کربناک راہیں جو اس شخص کے دل سے اُبرتی لبوں سے ازاد ہو رہی تھی سبیحہ کو اپنے دل میں کئی ہنجر ایک ساتھ اترتے محسوس ہوئے تھے یہ عذیت ناقابل پرداشت تھی سجدے میں گرے اپنے دل کے زخم اللہ کو دکھاتے ہوئے اس شخص کو کتنے سال گزر چکے تھے دیوار کا سہارا لیے وہ با مشکل توازن قائم رکھ سکی تھی ان کی آنکھوں سے گرتے آنسوں کا درد ہرگز بھی اس انسان کے درد سے کم نہیں تھا جو سجدے میں تھا یہ فریادیں کب تک دل سے نکلتی رہیں گی اور جانے کب آسمان والے تک پہنچیں گی یہ صبر تو اب زندگی کے ساتھ ختم ہونا تھا اور زندگی اب وہ بھی کتنی رہ گئی تھی ان کے بے آواز آنسوں اور دل کے اندر اٹھتا درد کا تلاتم سینہ کو بھی پر مجبور کر رہا تھا پتہ نہیں کس طرح وہ اپنے بکھرے وجود کو کھینچ تھی وارڈروپ تک گئی تھی وہ قیمتی بیک جس میں ان کی جان ان کی سانسیں اور خوشیاں تک بند تھی اسے سینے سے لگائے وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی سٹڈی روم سے باہر آتے ہشام گزل باش ساکت کھڑے رہ گئے تھے کئی چابک ان کی پشت پر پڑے عذاب کو بڑھا گئے تھے بیک میں سے ایک ایک چیز نکالتی وہ دیوانہ وار ان سب چیزوں کو چومتی جا رہی تھی یہ کام وہ پہلی بار نہیں کر رہی تھی وہ کام جو موت سے بھڑ کر عذیتناک تھا رات کے پہروں میں یہ کام کرنا اس کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا تھا اپنے وجود کے گمشدہ حصے کو اس کی خوشبو کو اس کے لمس کو ڈھوننے کے لیے جو کہیں وقت کے اندیروں میں گم ہو چکا تھا اس کی تلاش میں کہیں اس بیگ کو کھولنا پڑتا تھا جس میں ان کی زندگی کیا تھی دب دبائی نظروں سے سبیہا نے ان کو دیکھا تھا جو بہت ہموشی سے قریب آئے تھے شدت زب سے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں ایک لفظ بھی کہے بغیر وہ بکھری چیزوں کو واپس بیگ میں ڈالنے لگے تھے یہ سزا کب ختم ہوگی میں دن رات اللہ سے پوچھتی ہوں مگر مجھے جواب نہیں ملتا آپ اللہ سے پوچھیں اسے ہم پر رحم کب آئے گا زاروں کے تار روتی وہ کہہ رہی تھی اللہ سے سوال نہیں کیا جاتے سبیہا اس کے لیے جو سبر تم کرتی آئی ہو اسے ضائع مت کرو وہ لڑستے لہجے میں بولے تھے اور کتنا سبر یہ سبر تو مجھے ختم کر چکا ہے اب کیا بچا ہے ان کے بازو سے سر ٹکائے وہ بلکٹی تھی اور ہی شام کے ذر پاش کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں رہا تھا تسلی کے لفظ سبر کی تلکین یہ سب سالوں سے دوراتے دوراتے وہ تھک چکے تھے لفظوں کی تاثیر ختم ہو چکی تھی اور اب تو تمام لفظ بھی مگر طویل عرصے سے تڑپتی بلکتی عورت کو ان کے لفظوں کا ہی تو سہارا رہا تھا اب تک وہ جانتے تھے کہ اگر سبیحہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تو وہ مر جائیں گی اور وہ خود بھی تو اندر سے کھوکلے ہو چکے تھے اللہ کی رضا میں راضی روح سبیحہ وہ کب تمہاری آہیں سن لے کب اپنے کرم کی بارش کر دے کون جانتا ہے وہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا مگر میری ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں اور میں بھی کوئی ایک بار مجھے اس کا چہرہ دکھا دے اس کے بعد زندگی بھی مجھ سے چھین لے ہزیانی انداز میں روتی چیخ تھی وہ جیسے دیوانہ وار کمرے سے نکلی تھی مگر پھر یک دم ہی ان کی چیہیں دم توڑ گئی تھی وحشہ زدہ نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی جو ریلنگ پر ہاتھ رکھے آخری سٹیپ پر رکا ہوا تھا سبیحہ کو دیکھتے ہوئے اس کا دل کسی آہینی شکنجے میں جگرنے لگا تھا اور چہرہ زرد ہو گیا تھا اس کی نظریں انہی پر ساکت تھی جو دیرے دیرے چلتی اس کے قریب آ چکی تھی وہ چاہتا تھا کہ کہیں دور بھاگ جائے مگر وہ پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا حارون تم جانتے ہو اس کی آنکھیں بلکل تمہارے جیسی تھی لڑستے لہجے میں بولتے ہوئے انہوں نے اس کا چیرہ ہاتھوں میں بھڑ کر اسے اپنی طرف چکایا تھا آخری بار تم نے اس کا چیرہ دیکھا تھا پہتے آنسوں کے ساتھ وہ بے اختیار اس کی آنکھوں کو چوم رہی تھی بار بار چوم رہی تھی ان کے آنسوں سے اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی جو آج بھی اپنی ضمیر کی عدالت میں مجرم تھا اس پہ چین تربتی عورت کا گناہ گار تھا آخری بار تم نے اسے چھوا تھا وہ اب دیوانہ وارس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی ساکت کھڑے ہشام کی زلباش نیبہ مشکل آگے بڑھ کر سبیحہ کے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ چھڑائے تھے زب سے خون رنگ ہوتی آنکھوں سے حارون نے باپ کے چہرے پر پھیلی عذیت کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل سیڑیاں چڑھتا گیا تھا سبیحہ کی کراہوں نے اسے کئی پتال ملے جا کر گھڑ کر دیا تھا اسے کوئی بد دعا مت دینا سبیحہ ہمارے ساتھ وہ بھی مستقل عذیت کو سہتا آ رہا ہے میں مرتے دم تک تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر مافی کی بھیک مانگتا رہوں گا مگر تم اسے آج پھر وہ بھیکتے لہجے میں ان سے التجا کر رہے تھے جو ان کے سینے سے لگیں روتے روتے نڈال ہو چکی تھی گہری نین ٹوٹنے کا سبب شاید اس کی سانسے بھی تھی جو سینے میں پھس رہی تھی سن دماغ اور وجود کے ساتھ وہ اب تک ان درد نہ کرا ہوں اور طریق ہولوں کے درمیان گری ہوئی تھی چند لمحے اسی طرح ساکت رہنے کے بعد اس نے ایک نظر گہری نین سوئے ہوئے آرش کو دیکھا تھا اور پھولی سانسوں کو سنبھالتی اٹھ بیٹھی تھی اس کی پشانی آرک الودہ تھی اندر گھٹن بڑھتی جا رہی تھی ایک بے بس سے اس نے سر ہاتھوں میں تھام کیا تھا یہ سب اب نہیں ہونا چاہیے تھا وہ اب پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی جہاں طریقی کے سوا کچھ نہیں تھا یہ وہ جانتی تھی کہ کتنی بار ہوت کو مار کر اس نے زندگی کو اپنے موقف بنایا تھا ہر سوچ ہر خیال ہر سوچ کو کھرج کر دل و دماغ سے نکال پھینکنے میں اس کو زمانے لگے تھے خود کو چاپک مار مار کر صدارا تھا ایک ایک کرچی کو سمیٹنے کے بعد اب پھر سے بکھڑنا نہیں چاہتی تھی ایک نئی زندگی میں داہل ہو کر بڑی مشکت اسے اس نے خود کو ایک سانچے میں ڈالا تھا کمس کم اب وہ اپنی اس نئی زندگی تک ماضی کی کسی تاریخ سائے کو رسائی حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی جو حالات تھا اسے اب کبھی نہیں بڑھنا تھا یہ وہ قبول کر چکی تھی اسے قبول ہی کرنا تھا ورنہ اس دنیا میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوتی اپنی زندگی کی وہ اب قدر کرتی تھی زندہ رہنا اسے عزیز ہو چکا تھا اب اس مقام تک آ کر وہ بار بار مرنے کی عذیت نہیں سہنا چاہتی تھی سائیڈ ٹیبل کے دراز سے انہیلر نکالتے ہوئے وہ اپنے اساب کو مضبوط کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو رہی تھی اس کا حال اس کے ماضی سے زیادہ طاقتور ہے اور اسے صرف اپنے حال میں جینا ہے اپنے مستقبل کو تابناک کرنا ہے جو گزر گیا سو گزر گیا دیرے دیرے پانی کے گھونٹ لیتی وہ پرسکون ہونے لگی تھی حالی گلاس آئی ٹیبل پر رکھتی وہ چونک کر آرش کی طرف مدوجہ ہوئی تھی کچھ نہیں ہوا بس بیاس لگی تھی اس لیے اٹھ گئی اس کے افتفزار پر وہ بتا رہی تھی تم بلکل بھر کی طرح سر دھو رہی ہو اس کا ہاتھ تھام کر قریب کرتا وہ تشویش میں مبتلا ہوا تھا مجھے تمہاری طبیعت بہتر نہیں لگ رہی میں بلکل ٹھیک ہوں کمبل سے باہر تھی اس لیے میرے ہاتھ ٹھنے میں سو سو رہے ہیں تمہیں اب مجھے سونے دو اس کے بازو پر سر رکھے وہ بند آنکھوں کے ساتھ بولی تھی میں پریشان ہو گیا تھا اس پر کمبل ٹھیک کرتا وہ بولا تھا تمہیں پریشان ہونے کا شوک ہے سن کر اچھا لگا اس کے نراز لہجے پر بند آنکھوں کے ساتھ بس مسکرائی تھی گھر میں داہل ہوتے ہی عروسہ کے چہرے سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر آجز آ چکی ہیں فون پر وہ انہیں بتا چکی تھی کہ فران کے کس طرح پریشان کیا ہوا ہے لہٰذا عروسہ سے کوئی سوال کیے بغیر وہ فران کے پاس چلے گئے تھے عروسہ ان کے پیچھے ہی آئی تھی فران نے بس ایک نظر ان دونوں کو دیکھا تھا اور پھر دوبارہ آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا حد کر دی ہے آج اس نے نہ اس نے صبح سے کچھ کھایا ہے اور نہ ہی ٹیبلٹس نہیں ہیں ایک ہی زد باندھ کر بیٹھا ہے کہ باہر جانا ہے کل اس کے پیر کا پلاسٹر اترا ہے ہاتھ پر ابھی پلاسٹر چڑھا ہوا ہے ایسے حال میں یہ گھر سے نکلنے کی زد کر رہا ہے اس لڑکے نے آج اس کر رکھا ہے مجھے عروسہ غصے میں شکاہت کرتی فران کو جی دیکھ رہی تھی جس نے دوبارہ آنکھوں سے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا اسے آرام سے سمجھانا تھا تم دیکھ رہی ہو کہ یہ مستقل گھر میں بیٹھکا ہو کر رہ گیا ہے چرچڑاپن طبیعت میں آنا لازمی ہے یہ بات تم سمجھنے کی بجائے اس پر گرم ہو رہی ہو کیا حاک مانے گا وہ تمہاری بات فاروق ناغوار لہجے میں بولے تھے میں ہر طرح سے اسے سمجھا چکی ہوں اب آپ اسے پوچھیں یہ کیا چاہ رہا ہے میں ہموش ہو جاتی ہوں عروسہ بولی تھی فران مسئلہ کیا ہے مجھ سے کہو کھانا نہیں کھاؤ گے اس بار وہ نرم لہجے میں بیٹے سے محاطب تھے مان مامو کو بلائیں مجھے ان کے ساتھ جانا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں آنکھیں بازو میں چھپائے بگڑے لہجے میں بولا تھا جبکہ فاروق کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے ایکسیڈنگ نے تمہارے دماغ پر اثر ڈالا ہے جو اسے یہاں بلانے کی بات کر رہے ہو اس کا نام بھی زبان پر لیا تو زبان کار دوں گی نہ اس کو کوئی گاڑی کچلتی نہ میرا عذاب ختم ہوتا ہے عروسہ شدید گسے میں بگڑی تھی ہموش رہو تم فاروق ضبط کرتے عروسہ پر گرم ہوئے تھے آج ان کے مرنے کا انتظار کر رہی ہو کل میرے مرنے کی دعائیں مانگو گی آپ فاران بگڑ کر اٹھ بیٹھا تھا ہوش میں رہ کر بات کرو اپنی ماں پر چیہ رہے ہو تم فاروق نے گسیلی نظروں سے اسے دیکھا تھا مجھے ابھی آپوں کے گھر جانا ہے ورنہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے ہر درمی سے بولتا وہ تکیہ میں چہرہ چھپا گیا تھا مگر اگلے ہی پل وہ تکلیف سے چیخا تھا جٹکہ لگنے سے اس کے پلاسٹر شدہ بازو میں کرنسہ دوڑ گیا تھا عروسہ تپ کر اس کے قریب گئی تھی کچھ دن کی بات اور ہے ٹھیک ہو جاؤ گے تو جہاں چاہو چلے جانا اس کا سر کندے سے لگائے وہ دلاسہ دے رہی تھی میں نے مان مامو کو فون کیا تھا مگر وہ بھی یہاں نہیں آسکتے میں کیسے جاؤں میں تو مزور ہو گیا ہوں وہ بچوں کی طرح آسو بہا رہا تھا کیا اول فوق بک رہے ہو فاروق کے تیور بگڑے تھے رونا بند کرو بے وہکوفوں کی طرح چلو میرے ساتھ مگر رات تک واپس آنا ہے تمہیں ان کی تاقیر پر عروسہ نے شدید بھیقینی سے دیکھا تھا ان کے تنہوے تاثرات دیکھ کر عروسہ کو ہول اٹھے تھے مت سنیں اس کی بات آپ اسے وہاں لے کر نہیں جائیں گے وہ بامشکیل یہ بول سکی تھی تمہاری اولاد نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اب سر ٹیکنے کی ہی قصر رہ گئی ہے ان کے بھڑکتے لہجے پر عروسہ نظر نہیں اٹھا سکی تھی وہ نہ سمجھ ہے وہ کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیکھا تمہیں اس کے گھر کی دہلیس تک جانے پر مجبور کرنے کا مگر تم جذبات میں آ کر سب کچھ بھولنے کی غلطی مت کرنا بیلا کی بلند آواز میں وارننگ چھپی تھی اور اگر میں نے یہ غلطی کر لی تو کیا کروگی تم اسمان کے بھی تیور بگڑے تھے تم یہ غلطی کر کے دیکھو اس کے بعد میری شکل دیکھنے کا حق بھی تمہیں نہیں ہوگا نہ میرا تمہارا اس گھر سے کوئی واسطہ رہے گا اب تمہیں گھر کی جتنی چیزیں توڑنی ہوں شوک سے توڑو ایک بار پھر سب کچھ تباہ کر دو مجھے کوئی پروان نہیں ہوگی سرخ چیرے کے ساتھ بولتی وہ اگلے ہی پل کمرے سے باہر نکل گئی تھی وہ رو رہا تھا بیلا تم اس کے لیے اپنا دل سخت کر سکتی ہو مگر میں ایسا نہیں کر سکتا میں اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا میں نے اسے کہا تھا کہ میں آرش کو بھیج رہا ہوں وہ اس کے ساتھ یہاں آ جائے مگر نہیں مان رہا تم جانتی ہو کہ وہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے اور منٹلی کتنا ڈسٹرپ ہے اس کے پیچھے ہی آتا وہ بگڑے لہجے میں بولا تھا تو پھر جاؤ اس دلیس پر جہاں تمہارے لیے زلط کے سوا کچھ نہیں ہے دوبارہ ظلیل ہونے کے لیے تمہیں میری اجازت درکار نہیں ہے اپنی بہن کے لیے جھگ جاؤ اس شخص کے قدموں میں یہاں سے مجھے بھی اپنا مو کالا کر کے نکلنے میں دیر نہیں لگے گی اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہاری مختاج ہوں وہ چیخ اٹھی تھی بار بار مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کیوں کرتی ہو تم وہ دھار اٹھا تھا اپنی بہن کے لیے نہیں تمہارے لیے میرے گھر کا ہر فرض ایک شخص کے سامنے جھکا تھا میری بہن عذیت اٹھاتی رہی ہے تمہارے اور میرے لیے ظاہر ہے اب بہن کے لیے ہی ترپے کا تمہارا دل میری محبت کا بھوت تو اتر چکا ہے تمہارے سر سے مجھ میں اب رکھا ہی کیا ہے تمہارے لیے وہ بھڑک کر بولی تھی پکواس بند کرو ورنہ میں تھپر مار دوں گا تمہیں آئندہ میرے سامنے اس گھر کو چھوڑ کر جانے کی بات کی تو گلہ گھونڈ کر اسی گھر میں دفن کر دوں گا شدید اشتیال میں وہ بولا تھا جب کول بیل پچی تھی بپڑے چیرے کے ساتھ وہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا تھا اور وہ جو گسے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی اسمان کے ساتھ آتے فران کو دیکھتے ہی سب کچھ بھول کر اس کی طرف دھڑی تھی اس کے گلے لگتے ہی وہ اپنے آنسو نہیں روک سکی تھی میں ٹھیک ہوں آپ روئی مت فران اس کے آنسووں پر پڑیشان ہوا تھا کہاں ٹھیک ہو اتنے کمزور ہو چکے ہو بھائی کا جنون نہیں ختم ہوگا تمہارا اپنے آنسو ضبط کرتی وہ اس پر بڑس گئی تھی تم کس کے ساتھ آئے ہو سہارا دیکھ کر اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اسمان نے پوچھا تھا پاپا چھوڑ کر گئے ہیں فران کی اطلاع پر اسمان نے ایک سرد نگاہ پہلا پر ڈالی تھی جو ایک پل کے لیے دنگ ہوئی تھی پھر اگلے ہی پل اس کا چہرہ ہر تاثر سے آڑی سپارٹ ہو گیا تھا انسیٹیوٹ سے باہر آتے ہی وہ سامنے حرون کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی میں وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا اس لئے ریسٹورینڈ میں انتظار کرنے کی بجائے واک کرتا ہوا یہاں تک آ گیا اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر وہ وضاحت کر گیا تھا جبکہ منزہ ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ اس کے ہم قدم ہو گئی تھی میرا یہاں تک آنا تمہاری مختار طبیعت پر گراہ تو نہیں گزرا اس کی ہموشی پر وہ بولا تھا بلکل نہیں آپ مجھے شرمندہ نہ کریں وہ جنب کر بولی تھی کل پہلی بار تمہاری کال رسیب کرتے ہوئے بہت حیران ہوا تھا ایک بار آپ نے مجھے لنج پر بلائیا تھا اور آج میں نے آپ کو انوائٹ کر لیا کیا اس میں بھی کوئی حیران ہونے والی بات نظر آئی ہے آپ کو منزہ نے مسکراتے لہجے میں پوچھا تھا ہونے والی بات نظر آئی ہے